السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان ساتھ صادقین میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریہ چراتے تھے حضب معمول جب ایک دن بکریہ چرہ رہے تھے تو ایک آواز آئی اے چروا ہے کیا تمہارے پاس دودھ ہے آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو اپنے سفر حضر کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار حرہ میں موجود تھے حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئیں اور اس کیا جناب بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے اس لئے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ارز کیا مجھے کوئی اطراز نہیں دیکھ لیجئے لیکن یہ ممکن نہیں کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تنوں میں دودھ بھر دینا اللہ کا کام ہے حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تنوں سے دودھ جاری ہو گیا اس دن حضرت بلال رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے اس واقعے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال میں اللہ کا رسول ہوں اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں آپ کا کیا خیال ہے تو حضرت بلال جو پہلے ہی اپنا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے فوراں کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا آپ نے اسلام قبول کر لیا ایسا کرنے پر آپ کا مالک آپ کو سہرا کی دوب میں گرم ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتر رکھ دیا جاتا حضرت بلال کا آقا اپنے ناپک ہاتھوں سے ان معصوم چہرے پر بے تہاشہ مارتا اور شرک کرنے کے لئے مجبور کرتا مگر یہ حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے اہت اہت اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے ایک دن ابو جہل امیہ بن حلف اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے آخر تک ہار کر کہنے لگے بلال آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے سیدنا اوبکر صدیق ادھر سے گزرے تو حضرت بلال کو کفار کے ہاتھ تو پٹے دیکھ کر بیتاب ہو گئے کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے واپسی پر حضرت بلال پر ہونے والے مظالم کا ذکر الرحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو رحمت العالمین کی آنکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائب سن کر اشبار ہو گئی حضرت بلال کو سخت تکلیف دی جا رہی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوبکر صدیق سے فرمایا کچھ روپے ہوتے تو بلال کو خرید لیا جاتا حضرت اوبکر صدیق اکبر نے حضرت عباس سے جا کر کہا تو مجھے بلال خرید دو تو حضرت عباس نے خرید دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا دوستو ملیں گے ایک اور اچھی سی مختصر سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ